موسیقی اسلام علیکم جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سونچتا ہے سب کا خیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلہ رہ جاتا ہے جندگی میں توفان کا آنا بھی جروری ہے تاکہ پتا چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو ازنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی ازنبی ہو جاتے ہیں دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو جب جب ہم چھپ رہ کر سب برداست کر لیتے ہیں تک دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مگر ایک آتھ بار بھی حقیقت بیان کر دے تو سب سے بڑے لگنے لگتے ہیں مسکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیچ پیچھے بھولنے والے با احلاق اور مو پر بولنے والے بتمیز لگتے ہیں لوگوں کا بھلا جرور کرے لیکن ان سے یہ امید نہ رکھے کہ ضرورت پرنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی حوثیاریوں کو نظر آنداز کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائے تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی گھوٹی ہے جندگی ہمیسہ کچھ نیا دکھا دے گی کبھی ہنسائے گی کبھی رڑائے گی اس پر مت بھروسہ رکھنا یہ زندگی ہے نہ جانے کس مور پر اکیلا چھو جائے گی انسان کو سب سے زیادہ تکلیفی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جور لیتا ہے کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوزود ہمیں خاموس رہنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈڑتے ہیں اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو کینکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے بننا ہے تو کمی بنو کینکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے ہم پورے زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک تن ہم اپنی من پسند زندگی جییں گے لیکن یہ گھوم جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں دنیا میں اگر کوئی اپنی زغا بنانی ہے تو سچے خوبصورت زغا ہے کسی کی سوچ میں رہنا کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا دولت اور احد انسان کو آرزی طور پر برا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاف انسان کو ہمیں صاف بلند درزے پر رکھتا ہے اگر انسان اپنے انگلیوں کا استعمال اپنے ہی غلطیوں کو گننے کیلئے کرے تو دوسروں پہ انگلی اچھانے کا وقت ہی نہ ملے جمانے کا سکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے سہر میں کالین بچھانا جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنے ہی اہمیت دو کمزرک لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کو بیٹھو گے دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون میں جاتا ہے پر دھوکہ دینے والوں کو پڑھ سکون نہیں ملتا کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جتب ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی جتنی مرضی عزت کر لو جتنا مرضی خیال کر لو خمزرک لوگ آپ پھر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فریستہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فریستہ جیسے ہیں یعنی دوسروں کی گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا کسی کو جلیل کرنے سے پہلے خود کو جلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازی صرف انصاف تولتا ہے دوسروں کی عزت اچھارنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھڑی جاتی ہے اس لیے خوشش کریں کہ آپ اس اچھل خود سے دور رہیں اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماسہ بنائیں بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار مان خرو سے احترام اور عدب کا پردہ ڈالیں کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی سخص کے ہوتی ہیں اور تالی آپ بھی بستی ہے کبھی عزت کی کبھی ذلت کی اور کبھی تماسے کی جندگی نے بہت کچھ سکھایا کتابوں نے بھی رہنمائی کی لیکن انسانی روئیوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورک اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں کسی سے رسہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف درامل ہے لیکن جہاں پر آپ کی عزت ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و آفیت ہوتی ہے ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بھر کر آپ کو عزت دیں اور یہی بہترین لوگوں کی نسانی ہیں جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا جمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلح چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالی تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مسئلے آسان کر دے گا بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے پہلے دنیا پتھر کی تھی اب انسان پتھر کی ہوں جب لوگ تمہیں تقلیف میں اکیلہ چھوڑ دے تو جان دو کہ اللہ تعالی تمہارے کام کا زیمہ خود لینا چاہتا ہے صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی جندگی میں ہمیسہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خانسوں سے زیادہ ان نعمتوں پر سکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے میں نے جندگی سے پوچھا تو اتنی مسکل کیوں ہیں جندگی نے ہس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں سام ہو جائے یا اللہ ہم سب کو حج اور اللہ کی شعادت نصف کرنا موسیقا 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 موسیقا